زینب کمرہ کی شوہر کون ہے؟ عبداللہ ابن جعفرِ تیار اب آج کل عبداللہ ابن جعفرِ تیار پہ بھی ٹونٹنگ شروع ہو گئی اور کہا جانے لگا ہے کہ وہ تو حسین کے مخالب سے کربلا جانے کے مخالب سے حسین سے اختلاف کرتے کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہمیں بنومیہ سے کوئی جگڑا یہ ساری باتیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں یہ اتنی صاحبِ وزیلت شخصیت ہو کہ جب مولا نے جنابِ زینب کی شادی کرنا چاہی تو کہا کہ اے عبداللہ اگر تو نہ ہوتا تو میری بیٹی کا کوئی کوپو نہ ہوتا جو جملہ رسول اللہ نے مولا علی کے لیے کہا شہزادی باتیں مہجمہ وہ جنابِ عبداللہ ابن جعفرِ تیار کے لیے مولا علی لے گا جعفرِ تیار کے تین بیٹے بڑے بیٹے سے زینب کی شادی ہوئی دوسرے سے اُمِقُل سُم کی اُن کا انتخال ہو گیا تو تیسرے سے بھی پھر اُمِقُل سُم کی شادی ہوئی خیر تو یہ تو بات مجھے یہاں نہیں کہنا تھی کسی نے سوال ٹورنڈو میں کیا تھا کہ کیا اُمِقُل سُم کی شادی کسی فلانے ساتھ سے ہوئی تھی تو وہاں پر جواب زمان پر آگے خیر جعفرِ تیار ہے جعفرِ تیار کی شخصیت بہت اہم شخصیت اور بہت عظیم شخصیت مولانا نے ہمیشہ فخر کیا مِنَّ جعفرِ تیار جعفرِ تیار ہم سے ہیں پہلے انسان ہیں جن کے ہاتھ عالمِ اسلام بچاتے ہوئے کٹے اور ان کے لئے یہ حدیث آئی تھی کہ رسول نے کہا تیار اور فیل جنار یہ جنت میں پروں کے ساتھ اُڑ رہے ہیں جنابِ جعفرِ تیار کی شہادت جب ہوئی تو عبداللہ بہت چھوڑ دے پیغمبر پرسر دینے اس گھر میں آئے دب خدا آپ کو مدینہ کی زیارت کا موقع دے تو وہ گھر بھی اب وہ گھر تو موجود نہیں ہے لیکن اس کا لوکیشن ہے جہاں سے آج کل مردوں کو رسول نے سلام کے لئے لے جاتے ہیں بس جیسے ہی انٹر ہوں گے پہلے دو پیلر کے بیٹ میں جناب ایک جہاں پڑے تیار کا گھر اور وہی پیغمبر نے وہ سنت قائم کی جو قیامت تک کے لئے بڑھے بیٹی فاطمہ کسی مرنے والے کے گھر میں چولہ جلانا جاہیت کا عمل اپنے یہاں سے کھانا تیار کر کے لے جاؤ جاہاں پڑے تیار کے لئے یعنی ان کے بیوہ اور بچوں کے لئے پیغمبر آئے پرسا دیئے پرسا دینے کے باتے جب کمرے سے نکلے تو جاہاں پڑے تیار چھوکے ہیں بچہ جو ہے وہ تو بہرحال بچہ ہی ہوتا وہ کھیل میں لگے تھے اور بعض بچوں کا بلدے اکثر بچوں کا پسندیدہ کھیل ہوتا ہے دھکان سنجاتے بیٹھتے ہیں اب ہمارے ہاں بہت سارے بچے ہم نے دیکھا ہم نے سارے کھیلوں نے سگلا دیا ہر مال دعا اب دو آنے کا زمانہ تو نہیں رہا اب تو ڈالر شاپ ہنتی ہے یا خمسہ ریال آپ ایسے اکثر تو بھل سے ہو کے آئے نا پانچ ریال تو بچے کھیلتے ہیں جا پڑے تھے یار اسی طرح آباز لگا رہے ہیں کہ لے لو لے لو یہ میں سامان لے لو بہت سستا جو وہ دیکھتے ہوں گے بازار مدینہ پیغمبر نے سر پہ ہاتھ رکھا یہ پانچ سائے کے بچے سے پیغمبر بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد سے یہ حالت ہوئی کہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ آدمی مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونہ بن جا جا پڑے تیار کو اللہ نے اتنی دولت دی اتنی دولت دی اتنی دولت دی اتنی دولت دی اتنی برکت دی معاویہ یعنی اسلامی دنیا کا جب حکمران بن گیا امام احسن سے سلو کے بعد وہ حکومت چلانے کے لیے جا پڑے تیار سے قرضہ لیتا تھا پھر جب وہ ریوینیو آتا تھا سال کے سال تو وہ قرضہ آتا ہو جاتا تھا لیکن قرضہ لے کے گورنمنٹ چلاتے تھے آپ میں سے اگر کوئی پاکستان کا ہے تو ورلڈ بینک اور آئی ایم اف وغیرہ کے جو چکرچ رہے ہیں یہ عبداللہ انہیں جا پڑے تیار اکیلے ہاں کے میں شام اس کا پرسنل لو نہیں حکومت چلانے کے لیے قرضہ دے رہے خزانہ بھرنے کے لیے اتنی دولت بلکہ اگر آپ میں کوئی لکھنو کا ایسا آدمی ہے جس کو تھوڑی تاریخ لکھنو کی پتا میں اپنے موضوع پر ہوں یہ ادھر ادھر نہیں لکھنو میں جب ہندوستان سونے کی چوڑیا تھا جب یہی یورپ کے لوگ پیسے کی لانت میں وہاں جاتے تھے ادھر مائیگریشن ہوتا تھا اس میں ایسا باشا گدھرا یعنی عوض کا راجہ اس کے بارے میں محاورہ تھا جس سے نہ دے مولا اس کو دے عاصف الدولہ نہیں وہ بھی اتنا صحیح تھا کہ اللہ نہ دے تو عاصف الدولہ دے گا میں عاصف الدولہ کے حالات نہیں بتا رہا ہوں ایک ہندہ گزر جائے گا آپ کو سننے نہیں آئے عبداللہ ابنے جعفر فریدہ پوری اسلامی دنیا کتنی بڑی تھی آج کے جو 57 کنٹریز ہیں میں سے فاریس کو چھوڑ دی لیکن اس کے علاوہ تقریبا چالیس ملکوں پر مشتمل ہے کنی دو مسلمانوں میں پیسے کا جھگڑا ہو جائے ہم نے تمہیں دس ہزار درم پرزا دیا تھا وہ کہہ نہیں دیا تھا جہا وہ کہہ دے کہ میں نے واپس کر دیا تھا یہ کہہ دیا تھا وہ کہہ مجھے نہیں ملا جھگڑا ہو جائے اور ایک جملہ کہہ دے وہ آدمی کہ اچھا تم نے مجھے پیسے دیئے تھے جہا عبداللہ سے لے لے اب ہنڈرڈ پسند کرفل ہے کہ عبداللہ کے پاس جائے گا یہ آدمی اس کو مل جائے گا عبداللہ کوئی سوال نہیں کرے کہ ان کا نام لے لیا بس یہ ان کے لیے کافی ہے تو کتنے واقعات ہیں کہ مدینے میں لوگ آتے ہیں مسلمان بھی نہیں نون مسلم اور عبداللہ نے جاپر تیار سے جو حکومت کو قرضہ دے راز کی دولت اچھا میسے یہ قصور اسلام کا کہ صدقہ خیرات چیرٹی جتنا کرو گے اتنا یہ پڑھتی جائے گی باقی کسی چیز میں آپ خرچ کریں مکان اچھا بنا لیا باڑی اچھی لے لی آئی بھول کرنیا مارڈل لے لیا جتنا خرچ کریں گے اتنا کم ہوگا مگر چیرٹی کے لیے یہ اللہ کا بات اگر اللہ کے لیے چیرٹی کی ہے شوشا نہیں ہے اس کے اندر تو جتنا خرچ کرو گے اس سے زیادہ ہی ملے لیکن عبداللہ کے لیے تو پیغمبر کے خاص دعا ہے یتیم کے سر میں ہاتھ رکھ کریں تو جتنا خرچ کرتے اس سے دھوگنا آ جاتا ہے اور بہتر ہی جاتا ہے دولت اور اس گھر میں جناب زینب کبرا آ رہی ہے تو گویا سونے میں پیلی ٹھیک ہے وہ اس حمال نہیں کرتی ہوں گی اپنی ماں کو دیکھا سادگی ہوگی ان کی زندگی میں لیکن دولت کی کسرت تھی زینب کبرا کی زندگی جو باز وقت آدمی کہتے کہتے رکھ جا رہا ہے کہ کہیں توہیر نہ ہو جائے نعوذ باللہ امین ظالب جو دولت شہدادی فاطمہ کے گھر میں کبھی نہ لیکن وہ زینب کبرا نے دیکھی یا زینب کی نانی خلیجہ تاہرہ کی زندگی میں تھی